مصنف مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ سوالات یا وہ اعتراضات جو قیاس پر وارد کیے جاتے ہیں کتنی قسم کے ہیں آٹھ قسم کے ہیں بھئی آٹھ قسم کے ان میں سے تین ممانعات قول بی موجب العلت اور قلب آپ پڑھ چکے ہیں بھئی آج ہم عقص کے بارے میں اور باقی کے بارے میں پڑھیں گے بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّ الْعَكْسُ عقص جو ہے فَنَانِ بِهِ تو ہم پس مراد لیتے ہیں اس سے اس حق سے مراد لیتے ہیں کیا یا تمسکت سائل بِعَقْلِ الْمُعَلِّلِي تمسک کا معنی ہے دلیل پکڑنا استدلال کرنا کہ استدلال کرے سائل یعنی معترض بِعَقْلِ الْمُعَلِّلِي کس کے ساتھ معلل کی اصل یعنی وہ جو مقی سالے ہیں اس سے اس طریقے پر دلیل پکڑے عالا وجہ ایسے طریقے پر یقون المعلل مصفرن الْمُعَلِّلِي مُفَارَقَتِي کیا کرنے پر اصل اور پرہ میں فرق کرنے پر مجبور ہو جائے بات سمجھ میں آئی بھئی آپ کسے کہتے ہیں کہ معلل نے مثلا بھئی ایک معلل نے قیاس کیا تھا بھئی اور ایک مقیس علیہ بنایا اور پھر دوسری چیز کو کیا بنایا مقیس بنایا اور اس کے لئے مقیس کے لئے وہی حکم ثابت کر دیا جو کس کے اندر تھا مقیس علیہ کے اندر تھا اب معترض یسائل جو ہے اسی معلل کی اصل سے جس کو اس نے کیا بنایا تھا مقیس علیہ اسی کی اصل سے ایسے طریقے پر دلیل بنائے کہ وہ اصل اور پرہ میں فرق کرنے فرق بیان کرنے پر مجبور ہو جائے اصل اور پرہ میں فرق بیان کرنے پر مجبور ہو جائے سورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو دیکھو فنانی بھی ہی ہم افسی مراد لیتے ہیں یا انتہ مت سکت سائل بھی اصل المعللی کہ سائل یعنی معترض دلیل پکڑے معلل کی اصل سے علاوہ جھن ایسے طریقے پر یقون المعلل مسترن کہ معلل مجبور ہو جائے علاوہ جھن مفارقت بین الاصل والفرعی اصل اور پرہ میں مفارقت پر بھئی مفارقت بیان کرنے پر فرق بیان کرنے پر مجبور ہو جائے وَمِسَالُهُ الْحُلِيُّ اُعِدَّتْ لِلِبْتِزَالِ بھئی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک عِند الْأَحْنَافِ زیورات کے اندر زکاة واجب ہے بھئی زیورات میں زکاة واجب ہے چاہے وہ عورت کے زیورات ہو یا چاہے مرد کیوں ہو کوئی مرد ہی کیوں اپنے لئے زیور وغیرہ بنوالے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں بھئی گلے میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے ہاتھ میں بھی ہے سونے کی زنجیر انگوٹھی ہے سونے کی وغیرہ تو مرد بھی اگر کوئی اپنے لئے زیور بنوالے تو اس پر بھی کیا ہے گی زکاة جیسے عورت کی زیور پر کیا آتی ہے زکاة آتی ہے جبکہ امام شاقعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کے زیور میں تو زکاة آتی ہے عورت کی زیور میں زکاة نہیں ہے اس پر کوئی زکاة نہیں ہے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی اختلاف دونوں ایمہ کا تو امام شاقعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت کے زیور میں زکاة نہیں دلیل کیا دیتے ہیں بھئی وہ اس کو قیاس کرتے ہیں عورت کے استعمال کے کپڑوں پر بھئی کہ جیسے عورت کی استعمال کے کپڑوں کے اندر زکاة نہیں ہے اسی طرح اس کے استعمال کے زیور کے اندر بھی زکاة نہیں ہے اور علت جامعہ ہے دونوں کے اندر استعمال کے لئے ہونا بھئی جیسے کپڑے استعمال کے لئے ہیں اسی طرح زیور بھی کس کے لئے ہیں استعمال کے لئے اور جیسے کپڑوں کے اندر تو پل استفاق کسی کے نصیق بھی زکاة نہیں ہے تو زیور بھی استعمال کے لئے ہیں ان کے اندر بھی کوئی زکاة نہیں ہوگی قیاس سمجھ میں آیا بھئی کس کو انہوں نے اصل بنایا سیاب بزلہ کو وہ کپڑے جو استعمال کے لیے ہیں ان کو مقیس علیہ بنایا اور کس کو مقیس بنایا زیور کو کیا بنایا مقیس بنایا بھئی اور علت جامعہ کیا ہے دونوں کے اندر استعمال بھئی دونوں کس کے لیے ہیں استعمال کے لیے ہیں جیسے کپڑوں میں استعمال کے علت پائی جا رہی ہے تو ان پر زکاة کے نہ ہونے کا حکم لگایا گیا یہی علت کس کے اندر پائی جا رہی ہے ان کے زیور میں بھی پائی جا رہی ہے تو لہذا اس پر بھی وہی حکم لگے گا اس کے اندر بھی زکاة فرض نہیں ہوگی اب ہم انہیں کی اصل یعنی مقیس علیہ استعمال کے جو کپڑے ہیں اسی سے ہم دلیل پر کرتے ہیں اس طریقے پر کہ وہ اصل اور فرہ میں فرق کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر عورت کے کپڑوں میں جیسے استعمال کی وجہ سے زکاة نہیں ہے اسی طرح آپ نے کیا کہا ان کے استعمال کے زیور میں بھی زکاة پھر تو مرد کے زیور کے اندر بھی زکاة نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ جیسے مرد کے کپڑوں میں بھی لیتفاق زکاة نہیں ہے استعمال والے کپڑوں میں اسی طرح اس کے زیور بھی کس لیے ہو گئے اس کے زیور بھی استعمال کے لیے ہیں تو اس کے زیور کے اندر بھی زکاة نہیں ہونی چاہیے حالانکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ مرد کے زیور میں کیا حکم لگاتے ہیں کہ اس میں زکاة پر تو امام دیکھا ہم نے امام شافر مجبور ہوئے فرق بیان کرنے پر اصل اور فرق کے درمیان استعمال کے کپڑوں اور زیور کے درمیان فرق کرنے پر مجبور ہوئے اور فرمانے لگے کہ دراصل مرد کے لیے زیور چونکہ حرام ہے مرد کے لیے کیا ہے زیور اس کے لیے حرام ہے تو اس کے لیے استعمال پایا ہی نہیں گیا شرعی اعتبار سے شرعی اعتبار سے اس کے لیے استعمال اور افتضال ثابت ہی نہیں ہے شریعت نے استعمال کی اجازت دی ہے نہیں دی تو اس کے لیے شرعان افتضال اور افتضال ثابت ہی نہیں ہے جب استعمال اور افتضال ہے انہی مرد کے زیور میں تو لہذا اس کو اس کے استعمال کے کپڑوں پر قیاس کرنا صحیح نہیں سورت سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھو انہی کی اصل سے ہم نے اس طریقے پر دلیل کو پکڑا کہ وہ اصل اور فرہ میں کیا بیان کرنے پر مجبور ہو گئے فرق بیان کرنے پر مجبور ہو گئے دیکھو وہی مرد کے استعمال کے کپڑے ہیں ان کو ہم نے اصل بنایا اور اس کے زیور کو ہم نے کیا بنایا فرہ بنایا تو اب وہ فرق بیان کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی ادھر تو کیا ہے استعمال پایا ہی نہیں گیا سورت سمجھ میں آئی بھئی وَمِثَالُهُ اور اس کی مثال بھئی جیسے شوافے کا یہ قول ہے الْخُلِيُّ خُلِ جمع ہے حَلْيُّن کی بھئی حَلْيُّن زیور الْخُلِيُّ اُعِدَّتْ لِلِبْتِزَالِ کے زیورات جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں لِلِبْتِزَالِ کس کے لئے استعمال کے لئے تیار کیے گئے ہیں فَلَا يَجِبُوا فِي حَلْزَقَاطُ تھی کس میں مرزوں کے زیور میں کسیہ بِلْبِزْلَتِی جیسے کہ استعمال کے کپڑے سے ان کے استعمال کے کپڑوں میں نہیں ہے تو ان کے استعمال کے زیور میں بھی نہیں ہونی چاہیے تھی وَأَمَّا فَسَادُ الْوَزْعِي جی اگلی قسم اگلا اعتراض جو قیاس پر وارد ہوتا ہے وہ ہے فَسَادُ الْوَزَا فَسَادُ الْوَزَا کسے کہتے ہیں کہتے ہیں فَلْمُرَادُ بِهِ فَسَادِ وَزَا سے مراد یہ ہے اَنْ يُجْعَلَ الْعِلَّتُ وَصْفًا کہ علت کو ایسا وَصَف بنانا لَا يَلِقُ بِذَالِكَ الْخُکْمِ جو اس حکم کے مناسب نہ ہو دیکھو بھئی فَسَادِ وَزَا کسے کہتے ہیں فَسَادِ وَزَا اسے کہتے ہیں کہ معلل نے ایک وَصَف کو ایک حکم کی علت قرار دیا معلل نے کیا کیا بھئی ایک وَصَف کو ایک حکم کی علت قرار دیا کہ اس حکم کی یہ علت ہے تو اس علت کی وجہ سے اب یہ حکم پایا جائے گا ہم کیا کہتے ہیں مرطرست کہتا ہے کہ جس وَصَف کو آپ نے اس حکم کے لئے علت بنایا ہے وہ تو اس حکم کے لئے اس حکم کے مناسب ہی نہیں ہے اس حکم کے مناسب نہیں ہے وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو اس حکم کے لئے علت بنایا جائے سوط سمجھ آئی بھئی انہوں نے کیا بنایا تھا حکم کے لئے ایک وَصَف کو علت ہم کیا کہتے ہیں مرطرس کیا کہتا ہے کہ اس حکم کے لئے تو یہ علت مناسب ہی نہیں یہ وطف مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے کیا کیا جائے اس حکم کو ثابت کیا جائے جیسے مثال دیکھو بھئی ہمارے نزدیک یاد رکھو اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو دوسرے پر اسلام کو پیش کیا جائے گا اگر وہ اسلام سے انکار کر دیتا ہے تو نکاح ظائل ہو جائے گا نکاح کیا ہو جائے گا خود بخود نکاح ظائل نہیں ہوگا اگر یہ کہ اسلام لانے سے بلکہ دوسرے پر بھی کیا پیش کیا جائے گا اسلام کے تو مسلمان ہو جائے اسلام لیا اب اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ انکار کرنے کی وجہ سے اب کیا ہو جائے گا نکاح ظائل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جبکہ شوافے کیا کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک بھی مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہوتے ہی فوراں نکاح ظائل ہو جائے گا اس لئے کہ اختلاف دین آ گیا کیا آ گیا اختلاف دین آ گیا اور اختلاف دین جب نکاح پر پیش آئے پہلے سے نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد اب کیا پیش آ گیا اختلاف دین پیش آ جائے تو پھر اس صورت میں نکاح کیا ہو جاتا ہے ظائل ہو جاتا ہے جیسے مرتد کے اندر مولانا مرتد بھئی اللہ عزباللہ کوئی شخص میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے بھئی تو دیکھو یہ اختلاف دین تاری ہوا ہے پیش آیا ہے کس پر بھئی نکاح پر پہلے سے نکاح ساتھ کیا پیش آ گیا اختلاف دین کوئی ایک مرتد ہو گیا تو اب نکاح کیا ہو جائے کرتا ہے ضائل ہو جاتا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو انہوں نے کیا علت بیان کی بھئی جی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام لے آئے تو نکاح کیا ہو جائے گا ضائل ہو جائے گا تو انہوں نے اسلام کو علت بنا دیا زوال نکاح کی اسلام کو کس چیز کے علت بنا دیا زوال نکاح کی زوال نکاح کی ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ اسلام ایسا وصف ہے کہ یہ اس حکم کے مناسب بھی نہیں ہے اسلام کی اسلام کا علت بننا زوال نکاح کے لئے یہ درست ہی نہیں ہے اسلام اس قابل ہی نہیں کہ اس کو کس کے لئے بنایا جائے زوال نکاح کے لئے علت کیونکہ اسلام کے ذریعے تو ملک کی حفاظت ہوتی ہے نہ کہ اس کی وجہ سے ملک زائل ہوتی ہے اسلام تو املاک کی حفاظت کرنے والا ہے اور آپ نے اس کو کس چیز کے لئے علت بنا دیا زوال ملک کے لئے بھئی زوال ملک کے لئے اسلام کی وجہ سے تو انسان کی عزت جان عبرو مال وغیرہ سب محفوظ ہو جاتے ہیں بھئی دار الحرب ہے والا نا دار الحرب بھئی کفار کا وطن جس سے لڑائی ہے بھئی وہاں پر بھی اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا اس کا مال اس کی جان عزت و عبرو کیا ہو جاتے ہیں محفوظ ہو جاتے ہیں اب مسلمان اگر کس کے علاقے پر حملہ کریں قبضہ کریں تو اس کے جان مال عزت وغیرہ سے تعرض نہیں کیا جائے گا اسلام کی وجہ سے وہ سب محفوظ ہو چکے ہیں سورت سمجھ میں آئی بھئی تو اسلام تو املاک کی حفاظت کرنے والا ہے نہ کہ املاک کو سائل کرنے والا لہٰذا یہ اسلام مناسب ہی نہیں ہے اس حکم کے یعنی زوالے مل کے مناسب ہی نہیں ہیں لہٰذا اس کے لئے علت بنانا صحیح نہیں بات سمجھ میں آئی بھئی دیکھئے بھئی وَأَمَّا فَصَادُ الْوَضَعِ بَاقِ فَصَادِ وَضَعِ جو ہے فَلْمُرَادُ بِهِ پس اس سے معاد یہ ہے کہ یُجْعَلَ الْعِلَّةُ وَصَفًا کہ علت کو ایسا وصف بنانا لَا يَلِقُ بِذَالِكَ الْحُکْمِ جو اس حکم کے مناسب ہی نہ ہو مِثَالُهُ فِي قَوْلِهِمُ اس کی مِثَال شوافِ کہ اس قول کے اندر ہے فِي اسلام اَحَدِ الزَوْجَئِنِ اِخْتِلَافُ الدِّينِ کہ دونوں زوجین کے دونوں زوجین میں سے کسی ہے کہ کہ اسلام لانے کی صورت میں اِخْتِلَافُ الدِّينِ کیا ہے دین کا اِخْتِلَاف ہے تَرَعَلَ النِّكَاحِ اس حال میں کہ یہ تاریح ہوا ہے کس پر نکاح پر بھئی دونوں میں سے کسی ہے کہ مسلمان ہونے میں کیا آیا مولانا اِخْتِلَافِ دین آیا اور یہ اِخْتِلَافِ دین کیا ہے تَرَعَلَ النِّكَاحِ نکاح پر پیش آیا ہے نکاح پر تاریح ہوا ہے فَيُفْسِدُهُ تو یہ کیا کر دے گا نکاح کو فاسد کر دے گا کرتِدادِ اَحْدِث زوجینی جیسے کہ دونوں میں بیوی میں سے کسی ہے کا مرتد ہونا سورة سمجھ گئے فَإِنَّهُ جَعْلَ الْإِسْلَامَ عِلَّةً لِزَوَالِ الْمِلْكِ اتلیے کہ انہوں نے بنایا ہے اسلام کو عِلَّةً لِزَوالِ الْمِلْكِ مل کے زوال کیلئے مل کے مطایا مل کے نکاح کے زوال کیلئے علت بنایا ہے کلنا ہم کہتے ہیں الْإِسْلَامُ عُوْحِدَ عَاسِمًا لِلْمِلْكِ اسلام کو عُوْحِدَ عَوْرِفَ جانا گیا ہے اسلام کو جانا گیا ہے یا متعین کیا گیا ہے اسلام کو کیا کیا گیا ہے متعین کیا گیا ہے عَاسِمًا لِلْمِلْكِ ملکیت کے لئے ملکیت کی حفاظت کرنے والا اسلام کو متعین کیا گیا ہے کس لیے بھئی ملکیت کی ملکیت کی حفاظت کرنے والا ہے یا اسلام کو پہچانا گیا ہے کہ یہ ملکیت کی حفاظت کرنے والا ہے فَلَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا فِي زَوَالِ الْمِلْكِ تو یہ زَوَالِ مِلْكِ اندر مُؤَثِّرًا نہیں ہوگا تو اسلام لانے کی وجہ سے ان کا نکاح ظائل نہیں ہوگا ملکِ نکاح ظائل نہیں ہوگی بلکہ علت کیا ہے ہمارے نزدیک عباء عن الاسلام عباء عن الاسلام اسلام سے انکار کرنا یہ علت ہے زَوَالِ مِلْكِ اسلام تو ملک کی حفاظت کر رہا تھا لیکن انہوں نے کیا کر دیا اسلام سے ان کا بھئی ایک اسلام لے کر آیا دوسرے پر بھی اسلام پیش کیا اس نے اسلام لانے سے کیا کر دیا انکار کر دیا تو یہ عباء عن الاسلام اسلام سے انکار کرنا یہ علت ہے کس چیز کی زَوَالِ مِلْكِ زَوَالِ مِلْكِ نِکَاحِ بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی وَكَذَلِكَ فِي مَسْقَلَةِ آزاد ہو اور آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہو تو اس کے لیے باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھئی آزاد ہو اور آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہو تو اس کے لیے باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں وہ اس کو قیاس کرتے ہیں کس پر بھئی اس شخص پر اس آزاد شخص پر جس کے تحت کیا ہو آزاد عورت ہو ایک آدمی ہے اس نے پہلے سے ایک آزاد عورت سے نکاح کر رکھا ہے اس کی ایک آزاد عورت کیا ہے اس کی بیوی ہے تو ایسے شخص کے لیے باندی سے بلیتے پاک نکاح درست نہیں ہمارے نزدیک بھی یہ شخص اب باندی سے نکاح نہیں کر سکتا اب کوئی حاجت نہیں ہے باندی سے نکاح کرنے کی آزاد عورت اس کے نکاح میں موجود ہے جبکہ امام شاہرہ اللہ کے نزدیک بھی جب آزاد عورت اس کے نکاح میں موجود ہے تو باندی کے ساتھ یہ نکاح ہے تو جیسے یہ آزاد یہ شخص جس کے تحت آزاد عورت ہے اس کے لیے باندی سے نکاح جائز نہیں اسی طرح وہ کیا فرماتے ہیں کہ آزاد وہ شخص جو آزاد عورت سے نکاح پر قدرت رکھتا ہو اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں تو علت کسے بنایا آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہونا آزاد آدمی کا آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہونا یہ علت ہے کس چیز کی آدم جواز نکاح اماکی بھئی آدم جواز نکاح کے باندی سے نکاح کے جائزنہ ہونے کی جب آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہے تو حکم کیا لگایا باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے ہم کہتے ہیں یہ وصف تو اس حکم کے مناسب ہی نہیں ہے آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہونا یہ تو اس بات کا تقاضی کرتا کہ باندی کے ساتھ ہی نکاح جائز ہونا چاہیے جب یہ آزاد کے ساتھ نکاح پر قادر ہے تو باندی کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہونا چاہیے جائز ہونا چاہیے نہ کہ ناجائز سورت سمجھ میں آئی تو انہوں نے آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہونے کو علت بنایا کس کے لئے باندی کے ساتھ نکاح کے جائز نہ ہونے کے لئے ہم کہتے ہیں یہ وصاف اس حکم کے مناسب ہی نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی گئی وَقَذَلِكَ فِي مَسْحَلَتِ طَوْلِ الْخُرَّتِ اور اسی طرح ہے آزاد عورت سے نکاح کے مسئلے میں شوافے فرماتے ہیں اَنَّهُ حُرٌ قَادِرٌ عَلَ النِّكَاحِ یہ ایسا آزاد ہے جو خدرت رکھتا ہے نکاح پر یعنی آزاد عورت سے نکاح پر خدرت رکھتا ہے فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْآمَتُ تو اس کے لئے جائز نہیں ہے باندی یعنی باندی کے ساتھ نکاح اس کے لئے جائز نہیں کَمَا لَوْ قَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّتٌ جیسے کہ اس کے تحت کیا ہو اس کے تحت یعنی تحت آزاد عورت ہوتی تو اگر اس کے تحت آزاد عورت ہوتی تو اس کے لئے نکاح باندی سے جائز نہیں تھا تو یہاں بھی جائز نہیں قُلْ نَحَمْتُ کہتے ہیں وَصْفُ قَوْنِهِ حُرًا قَادِرًا کہ اس کا حُرْ اور قَادِر ہونے کا وَصْف جو ہے وَصْفُ قَوْنِهِ حُرًا قَادِرًا اس کے حُرْ اور قَادِر ہونے کا وَصْف یقتزی جوازن نکاحی یہ تو جوازن نکاح کا تقاضہ کرتا ہے کہ باندی سے بھی نکاح کیا ہونا چاہیے جائز ہونا چاہیے فَلَا يَقُونُ مُؤَثِّرًا فِي عَدَمِ الْجَوَاضِ تو لہٰذا یہ مؤثر نہیں ہوگا کس کے اندر آدم جواز کے اندر یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اگلی قسم وہ جو اعتراض کس پر وارد ہوتے ہیں قیاس پر اگلی قسم نقض ہے نقض اور مناقضہ بھی اس کو کہتے ہیں مناقضہ کی اور نقض کی تعریف نہیں کی بھئی مصنف نے جی مثال ذکر کر دی ہے حاشی میں اس کی تعریف دی ہوئی ہے بھئی نقض کہتے ہیں وَوَجُودُ الْعِلَّتِ وَتَخَلُّفُ الْحُکْمِ عَنْهُ وَوَجُودُ الْحُکْمِ وَتَخَلُّفُ الْحُکْمِ عَنْهُ علت کا پایا جانا اور حکم کا اسے بچھڑ جانا حکم کا پایا جانا علت کا پایا جانا اور حکم کا اسے بچھڑ جانا یا اسے پیچھے رہ جانا جو ترجمہ آپ کو مناسب لگے بھئی تخلق کا مانا پیچھے رہ جانا بچھڑ جانا بھئی دیکھئے بھئی معلل نے قیاد کیا ایک وصف علت بیان کی ایک حکم کے لئے بھئی کیا کیا ایک وصف کو کیا بنایا علت بنایا ایک حکم کے لئے کہ اس حکم کی یہ علت ہے یہ وصف اس کی علت ہے یہ علت ہے تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جہاں پر بھی کیا ہو علت پائی جائے وہ حکم بھی پایا جائے اس لئے کہ اس حکم کے لئے انہوں نے ایک وصف کو کیا قرار دیا ہے علت تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں یہ وصف پایا جائے وہ حکم بھی پایا جانا چاہیے اس لئے کہ یہ حکم کی علت ہے سمجھ میں آیا تو ہم کیا محترم کیا کرتا ہے اس کی دلیل کو باطل کرتا ہے ایسی جگہیں ذکر کرتا ہے جہاں پر حکم علت تو پائی جا رہی ہے لیکن حکم نہیں پایا جا رہا کہ معلل آپ نے کیا کیا تھا اس حکم کے لئے یہ علت ذکر کی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں یہ علت یہ وصف پایا جائے وہاں پر یہ حکم بھی پایا جائے لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایسے مقامات جہاں پر علت تو پائی جا رہی ہے وہ وصف تو پایا جا رہا ہے لیکن حکم نہیں ہے لہٰذا آپ کا معلوم ہوا یہ قیاد صحیح نہیں ہے سمجھ میں آئی بات بھئی تو اس کی دلیل ہی کو باطل کر دیا جاتا ہے معلل کی دلیل ہی کو کیا کر دیا جاتا ہے باطل کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو علت پائی جا رہی ہے اور حکم نہیں پایا جا رہا تو دیکھا وجود علت ہے اور تخلف الحکم ہے عنہ اس علت سے کہ علت تو پائی جا رہی ہے اور حکم اسے بچھڑ گیا ہے اسے پیچھے رہ گیا یعنی نہیں پایا جا رہا دیکھو مثال بھئی وہ مثل ہے وہ جو کہا گیا ہے شوافے کیا کہتے ہیں تو تو اس کے لئے شرط لگائی جائے گی کس چیز کی نیت کی قد تیممی جیسے کس کے لئے ہے تیمم کے لئے ہے تو وہ تیار کرتے ہیں وضو کو تیمم پر کہ تیمم بھی تہارت ہے اور وضو بھی کیا ہے تہارت اور تیمم کے اندر بل اتفاق کیا ضروری ہے نیت ضروری ہے نیت نہ کی تو تیمم بھی نہیں تو تیمم بھی تہارت ہے اور اس کے لئے نیت ضروری ہے تو وضو بھی تو تہارت ہے اس کے لئے بھی کیا ضروری ہوگی نیت ضروری ہوگی شورت سمجھ میں آئے تو انہوں نے وضو کو کس پر قیاس کیا تیمم پر اور علت جامعہ کیا ہے دونوں میں طہارت کا بیت علت جامعہ کیا ہے یہ دونوں طہارت ہیں دونوں طہارت ہیں تو طہارت کونوں نے علت بنایا قلنا ہم کہتے ہیں ین خضو بغسل سوب والعنائی یہ جو ہے ٹوٹ جاتی ہے آپ کی دلیل بغسل سوب والعنائی کپڑے کے غسل اور برطن کے غسل کے سبب سے کپڑے کے دھونے اور برطن کے دھونے سے بھئی دیکھی آپ نے کیا کہا کہ غزل کے اندر کیا ضروری ہے نیت ضروری ہے علت کیا ہے اس کی طہارت ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ علت تو پائی جا رہی ہے حکم نہیں پایا جا رہا جیسے کوئی شخص کپڑے دھوتا ہے یا برطن دھوتا ہے ناپاک کپڑے دھوئے یا مالانا ناپاک برطن دھوئے تو یہاں پر بھی تحارت ہے کیا ہے لیکن بالاتفاق نیت ضروری نہیں حتہ کے حشوافے آپ کے نزدیک بھی یہاں نیت ضروری نیت کرے یا نہ کرے کپڑا کیا ہو جائے گا بارتن کیا ہو جائے گا بارت ہو جائے گا تو دیکھو تحارت علت آئی اور حکام نیت کا شرط کی نیت کی شرط نہیں پائی گئی تو دیکھا یہ اس کو نقض کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نقض بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی وَأَمَّلْ مُعَارَزَتُ اور باتیں معارضہ جو ہے معارضہ کی بھی تاریخ مصنف نے نہیں کی بھئی معارضہ کی معارضہ کسے کہتے ہیں معارضہ کہتے ہیں معلل کے معلل کے دعویٰ کی نقض پر دلیل ذکر کرنا معلل کے دعویٰ کی نقض پر دلیل ذکر کرنا سورت سمجھ میں آئی بھئی معارضہ معارضہ نے جب دعویٰ کیا ہے بھئی اس کے لئے دلیل ذکر کی دلیل کے ذریعے وہ دعویٰ یعنی حکم بھئی دلیل کے ذریعے کیا ثابت کیا علت کے ذریعے کیا ثابت کیا حکم کو ثابت کیا آپ کو ایسی دلیل ذکر کرتے ہیں جس سے اس کے حکم کی نقض ثابت ہو جاتی ہے کیا ثابت ہوتی ہے دیکھو بھئی معلل نے کیا کہ تعلیل کی بھئی ایک وصف کو علت بنایا ایک حکم کے لئے ایک حکم کو ثابت کیا اور اس کے لئے ایک وصف کو کیا قرار دیا علت قرار دیا حلت قرار دیا اب آپ اس کی دلیل سے تعرض نہیں کرتے بھئی کہ اس کی دلیل کو باطل کریں بس مقابلے میں ایسی دلیل ذکر کر دیتے ہیں جس سے اس کے حکم کی نقض ثابت ہو جائے مثلا اس نے حرمت والا حکم لگایا تھا ہم ایسی دلیل ذکر کر دیتے ہیں جس سے کیا ثابت ہو جائے گی حلت ثابت ہو جائے گی سورت سمجھ میں آئی بھئی دلیل کو باطل نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف کیا کیا جائے گا اس کے حکم کی نقید پر کیا تذکر کر دی جائے گی دلیل یعنی اس کے حکم کی نقید کو ثابت کر دیا جائے گا دلیل کے ذریعے سور جس سمجھ میں آئی تو نقض اور معارضہ میں یہ فرق ہوا گیا نقض کے اندر دلیل ہی کو کیا کر دیا جاتا تھا باطل کر دیا جاتا تھا جبکہ معارضہ میں دلیل کو نہیں چھیڑا جائے گا بلکہ صرف اس کے حکم کو کیا کر دیا جائے گا باطل کر دیا جائے گا اور اس حکم کی نقید کو کیا کر دیا جائے گا ثابت کر دیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَأَمَّ الْمُعَارَزَ مَا بَاقِ مَعَارَزَ جو ہے فَمِثْلُ مَا يُقَالُ بَسْمِثَلِ اس قول کے ہے جو شوافع کا ہے کَالْمَسْحُ رُقْنُ فِي الْوُضُوعِ مَسْحَا کیا ہے وضوء کے اندر رُقَن ہے فَلْيُسَنُّ تَثْلِیسُ تو مصنون ہوگی اس کی تثلیس کَالْغَسْلِ جیسے کسی ہے دھونے کی تثلیس میں تثلیس ہے تو امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مَسْحَا کے اندر بھی تثلیس مصنون ہے کیا وجہ ہے اس لئے کہ مَسْحا بھی وضوء کا رُقَن ہے جیسے کہ آزائے مغصولہ کیا ہیں وضوء کے رُقَن ہیں اور ان کے اندر تثلیس بھی لتفاق مصنون ہے تو مَسْحا بھی رُقَن ہوا تو اس کے اندر بھی کیا مصنون ہوگا دس دیت تین دفعہ کرنا مصنون ہوگا جی قُلْنَا ہم کہتے ہیں الْمَسْحُ الرُقْنُ فَلَا يُسَنُّ تَثْلِیسُهُ کَمَسْحِلْ خُفِّ وَتْتَيَمْمِي ہم کہتے ہیں کہ مَسْحا رُقَن ہے لہارہ تثلیس مصنون نہیں ہوگی کَمَسْحِلْ خُفِّ وَتْتَيَمْمِي جیسے موزے کا مَسْحا ہے اور تیمم ہے امام شاپیر عملہ نے کیا دلیج ذکر کی تھی بھئی مَسْحا کو کس پر قیاد کیا تھا غسل پر قیاد کیا تھا اور غسل کے اندر تو کیا ہے تثلیس مصنون تو مَسْحا کے اندر بھی کیا مصنون ہوگی اور علت جامعہ کیا ذکر کی تھی کہ دونوں وضو کے رُقَن ہیں جیسے غسل رُقَن ہے وضو کا اسی طرح مَسْحا بھی وضو کا رُقَن ہے تو جب ایک رُقَن کے اندر تثلیس مصنون ہے تو باقی عرقان کے اندر بھی تثلیس کیا ہوگی مصنون ہوگی ہم جواب دیتے ہیں بھئی کہ انہوں نے تو کس چیز کو ثابت کیا بھئی تثلیس ہے مَسْحا کو ہم کس چیز کو ثابت کریں گے آدمِ تثلیس ہے مَسْحا کو ثابت کریں گے اس پر بددلیل ذکر کر دیتے ہیں ان کی دلیل کو نہیں چھیڑتے ہم کہتے ہیں دیکھئے بھئی وضو کے اندر جب موضے پہنے ہوئے ہوں تو موضوں پر مصا کرنا رُقَن ہوا موضوں کا مصا بھی کیا ہے وضو کا رُقَن ہے اور اس میں کیا ہے تثلیس نہیں ہے بلکہ کسی دفعہ کرنا پڑتا ہے بالاتفاق ایک مرتبہ کرنا پڑتا ہے یہاں تثلیس مصنون نہیں تو جیسے اس مصا کے اندر تثلیس مصنون نہیں اسی طرح سر کے مصا میں بھی تثلیس مصنون نہیں اور جیسے تیمم ہے تیمم کے اندر چہرے کا بھی مصا کیا جاتا ہے ہاتھوں کا بھی مصا کیا جاتا ہے اور ہاتھوں کا مصا بھی رُقَن ہے اور چہرے کا مصا بھی تیمم میں رُقَن ہے تو جیسے ان میں تثلیس مصنون نہیں اسی طرح سر کے مصا میں بھی تثلیس مصنون نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی قلنا ہم کہتے ہیں المسہ رکنن مسہ رکن ہے فلا یسن نو تسلیس ہو تو اس کی تسلیس مسنون نہیں ہونی چاہی نہیں ہوگی کمت سلخو فی و تیممی جیسے کہ موزے کا مسہ ہے و تیممی اور جیسے تیمم ہے تیمم سمجھ میں آیا تو آزائے ممسوحہ کو ممسوحہ کو ممسوح پر ہی قیاد کرنا چاہیے ممسوح کو موصول پر خیاس نہیں کرنا چاہیے سمجھ میں آئے تو یہ کتنے اعتراضات ذکر کر دیئے انہوں نے ساتھ ذکر کر دیئے شمار آٹھ کیے تھے ذکر ساتھ کیے ایک فرق بھی ذکر کیا تھا جی فرق چھٹے نوبر پر فرق ذکر کیا تھا اس کو ذکر نہیں کیا مصنف نے یا تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ کسی لکھنے والے سے یہ رہ گیا پہلے کتابیں ہاتھ سے نقل ہوتی تھی تو یہ نسخہ جس سے آیا اس کاتب سے کیا ہوا یہ فرق والے بحث رہ گئی سمجھ میں آیا غلطی سے رہ گئی پھر آگے یہ نسخہ چلا اور اسی طرح چلتا آیا بھئی سمجھ میں آیا مصنف نے ذکر کی لیکن کسی لکھنے والے کی وجہ سے نقل کرنے والے کی وجہ سے یہ بحث رہ گئی یا ہو سکتا ہے مصنف ہی نے ذکر نہ کی ہو بھئی فرق کی بحث اس لیے کہ فرق کے بارے میں تھوڑی بہت بات وہ پہلے کر چکے ہیں بھئی انہوں نے کہا نہیں تھا بھئی ایک بحث گزری تھی کہ حکام کبھی کیا ہوگا مقیس کے اندر جو حکم ہے وہ مقیس علیہ کے حکم کی نوع میں سے ہوگا یا اس کی جنس میں سے ہوگا اگر نوع میں سے ہے تو فرق بتلانے سے یہ قیاس باطل نہیں ہوگا اور اگر اسی جنس میں سے ہے تو فرق بتلانے سے کیا ہو جائے گا یہ قیاس باطل ہو جائے گا وہاں پر بھی کچھ فرق کے بارے میں بتلایا تھا نیز اسی طرح بھئی صفحہ 91 بھئی صفحہ 91 کے آخر میں کہا تھا انہوں نے بھئی کہ یہ جو چوتھی قسم کا قیاس ہے جس کی علت اجتہاد و استمباد سے معلوم ہو یہ بھی فرق مناسب ذکر کرنے سے یہ قیاس کیا ہو جائے کرتا ہے باطل ہو جاتا ہے جیسے امام شافرہ مولا نے مال سبی کو قیاس کیا تھا بالغ کے مال پر جیسے بالغ کے مال کے اندر زکاة واجب ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں بچے کے مال کے اندر بھی کیا ثابت ہوگی زکاة ثابت ہوگی ہم نے فرق مناسب ذکر کیا کیا کہ زکاة کی علت کیا ہے وہ انہوں نے علت بنائی تھی دفعہ حاجت فقیر اور ہم نے کیا ذکر کیا فرق ذکر کیا کہ یہاں ایک اور وہ ثابتی ہے جو اس حکم کے مناسب ہے اور وہ کیا ہے مال کا بات کرنا اور انسان کا گناہوں سے بات ہونا اور یہ علت بچے کے اندر نہیں پائی جا رہی کیونکہ وہ مقلب ہی نہیں لہذا بچے کے مال میں بھی زکاة نہیں ہے تو یہاں بھی فرق کی کچھ بحث آگئی تھی اس لئے مصنف نے شاید اس کو ذکر نہیں کیا لیکن زیادہ قرین قیاس یہی ہے بھئی کہ مصنف نے ذکر کیا ہوگا کیونکہ یہاں بھی تو صرف اشارات آئے ہیں کوئی مفصل واضح بہت انہوں نے نہیں کی تو جی چلیے بس ورنہ حالہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام کچھا بچی کچھا کریں جی موییییییییییییییییییی یکی جی